سندھ حکومت کی جانب سے پندرہ روز کے لیے انٹر سٹی بس سرویس بند کرنے کے اعلان کے بعد اس وقت بس اڈو پر صورتحال کیا ہے بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے شاہرخ شاہ سے شاہرخ شاہ بتائیے گا اس وقت بس اڈو کے کیا مناظر ہیں اور گرائیور حضرات کا کیا کہنا ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں صدر پہ قائم انٹر سرویس بس اڈے پہ جہاں پہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ پندرہ روز کے لیے انٹر بس سرویس کو موطل کر دیا گیا ہے جس کے بعد جو مسافر ہیں وہ شدید پریشان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو صورتحال اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اسی طریقے سے بس جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے مختلف اندرونے سندھ جو ہے وہ کراچی سے اندرونے سندھ بسیں ابھی بھی چلائی جا رہی ہیں سندھ حکومت کے واضح حکامات ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک مسافر موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں کتنے مہنگے قرائے وسکل کیے جا رہے ہیں اس وقت ہم ادھر ٹنڈرول آئر جا رہے ہیں پسنی سے آئے ہیں ادھر ابھی سات سو اربی چھ سو اربی ٹکیٹ ہمارے سے مانگتے ہیں ہم گریب بند ہیں ابھی وہ بھی کھڑا ہو جائے بولو کرسی پہ بیٹھنے نہیں لی کتنی دیر سے آئے ہیں ہم پانچ بجے سے آئے ہیں ابھی ساڑھے آٹھ بجے رہے ہیں جی بالکل یہاں پہ جو صورتحال ہے مسافر شدید پریشان ہے ان کو نہیں پتاتا کہ کیا یہاں پہ انٹر بس سروس محتل ہو چکی ہے مگر یہاں پہ جو ابھی بس کی صورتحال ہے مسلسل یہاں پہ بس جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ ابھی بس کو لے کے مسافروں کو لے کے اپنی منزل تک جا رہی ہیں مگر یہاں پہ جو سندھ حکومت ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا جی ٹھیک ہے شاروخ آپ ساتھی موجود رہیے